اکتوبر انیس سو بیاسیس کی انتیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آنکہ ان نجم کی آیت چودہ سے ہو رہا ہے 5-3-1-4 گزشتہ کئی درسوں میں یہی سورہ جلیلہ زیر نظر رہی ہے اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جیسا کہ میں نے شروع میں یہ کہا ہے کہ اس صورت میں نبوت کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے اسی اعتبار سے میں نے اس کا عنوان مقام محمدی یا مقام نبوت تجویز کیا تھا دو دو لفظوں کی ایک ایک آیت ہے مضمون اتنا مشکل ادق امیق اور بنیغ ہے کہ ذہن میں نہیں آسکتا کہ اس کے لئے الفاظ کیا تجویز کیا جائے لیکن یہ تو خدا کے تجویز کرتا الفاظ ہیں ایک ایک لفظ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ معانی کے ذخائر پوشینا ہے بڑا مشکل موضوع ہے نبوت کی خصوصیات جو معورہ اقل انسانی ہے اسے انسانی الفاظ میں بیان کرنا خدا ہی کر سکتا تھا اور پھر اجاز قرآن کا یہ ہے کہ وہ ان الفاظ کے معانی خود سمجھا دیتا ہے بیان ہو تھا چلا آ رہا تھا پہلے تو یہ تھا کہ وہ نبی جو ہے وہ یہ نہیں جیسا کہ عام ذہنوں میں تصور ہے کہ آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے یوں ہی چلتے چلاتے کہیں سے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہی کوئی نبی بنانا تھا وہ جیسا کہ ہمارے ہاں کے بنے ہوئے نبی وہ کہتے تھے کہ میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا یعنی بلہدہ فرماؤں یہ نبوت کی خصوصیت استفاق انتخاب جن لینا وہ تو ایک عظیم شخصیت ہوتی تھی ختم نبوت نے بہرحال ہمیں شخصیت کے شر فاطل کرنے سے تمہارم رہا رکھا لیکن بہرحال رسالت تو حضورت کی خیامت تک ہے فستوہ پہلی چیز بیلنس پرسنیلٹی بلوفق العالی آسمان کی بلندیوں سے وہ علم لیتا ہے اور زمین پہ اتر کے اس کو عمل میں لاتا ہے انسانی دنیا کے حقائق کے ساتھ مسک ہوتا ہے اور یوں ہی ستی دور کی اوپر ان کے ساتھ نہیں کہ چھوٹا ہوا آگے نکل جائے دراف فتد اللہ قریب ہوتا ہے گہرائیوں میں اس کے ڈوبیاتا ہے منصب یہ ہوتا ہے کہ خدا کا پروگرام جو ہے اس کے ہاتھوں سے اوپر اومند ہوتا ہے نافذ ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے خدا کا اور اس کا تعلق باہمی رفاقت کا ہوتا ہے قعبہ کا حسین اور وہاں اس مقام پہ پہنچ کے فاؤہا الہ عبدہی ماؤہا جو کچھ خدا نے وحی کرنا ہوتا ہے اس مقام پہ پہنچ کے وہ وحی کرتا ہے اور وہ وحی خواب نہیں ہوتی تخیل نہیں ہوتا کہ آنکھوں نے دیکھا ہے دل تصدیق نہیں کرتا آنکھیں دیکھ رہی ہیں دل تصدیق کر رہا ہے اور وہ کوئی ایک بار کی بات نہیں ہے کہ ہنگامی طور پر یہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہتم ہو گیا جب آنکھ کھل گئی نہ زیان تھا نہ سود تھا وہ ایسی بات نہیں ہے تئیس سال تک مسلسل اور متواتر یہ ریپیٹ ہوتا چلا گیا اسی نوعیتوں اور خاصیتوں انفرادیتوں کو ساتھ لیے ہوئے تسلسل سے اس کے اندر ہنگامی طور پر یہ بات نہیں تھی کہ ایک چمک سی پیدا ہوئی ذہن انسانی میں جینس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بعض وقت وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس پہ اکل حیران ہو جاتی ہے لیکن وہ کسی ایک وقت اتفاقی طور پر ایسی صورت ہو جاتی ہے تسلسل اس کے خیالات میں ایسا نہیں ہوتا تئیس سال کے عرصے میں اسی انداز اسی اسلوب اسی خاصیتوں کے ساتھ یہ پیغام چلا آ رہا ہے کہیں تضاعت نہیں کہیں تضاہم نہیں کہیں اختلاف نہیں کہیں اس کی سطح میں کہیں پستی یا بلندی نہیں نشیب نہیں فراد نہیں یہ انداز چلا آ رہا ہے اب اگلی پائیت آئیم آشان انداز صدرات المنتحا کیا عز کروں وہ جو کچھ ہمارے ہاں مسلسل متواتر قرآن کے یہ معنی چلے آ رہے ہیں آپ آباب اس کو ترجمہ میں دیکھتے ہوں گے مجھے بھی بیان کرنا ہی پڑتا ہے قابا کا حسین تو آپ نے دیکھی لیا تھا کہ خدا کا اور رسول کا ان دونوں میں اتنا سا فاصلہ رہ گیا تھا جیسا کہ دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا خدا یہ یہاں بیٹھے تھے حضور اور آپ اس میں اتنا فاصلہ رہ گیا تھا قابا کا حسین کہ تو یہ معنی ہو گئے تھے میں نے وہیں اس کیا تھا کہ علاوہ قطع نظر دیگر اعتراضات کے یہ فاصلہ تو دو محسوس چیزوں کے اندر محپا جاتا ہے تو ایک طرف حضور تو تھے بجسد انصری مان لیا جائے ان کے قول کے مطابق وہ سامنے دوسری چیز جس سے فاصلہ محپا جا رہا تھا وہ تو خدا تھا تو وہ بھی ایک محسوس شہر تھا جو فاصلہ محپا جا رہا تھا فاصلہ نہیں تھا وہاں یہ معنی کیے گئے اس کے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے معنی تو یعنی عربوں کی دبان میں سے میں یہ معنی لے رہا ہوں معذر اللہ تو مجھ پہ وہی نازل نہیں ہوتی جو میں یہ بات کہتا ہوں سندیں موجود ہیں میرا لغات القرآن موجود ہے چار جلدوں کے اندر ہر لغز کے معنی کی سند انہی کے لغات اور انہی کی دوازیر سے بھی ہے میں نے اگلی چیز اب آئی وہاں خدا اور رسول کا تعلق تھا آگے اس کے آتا ہے عقل انسانی اور وہی کا تعلق وہی کے سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ سرچشمہ علم وہی جہاں سے ملتا ہے ملتی تھی یعنی جس طریق سے وہ حاصل ہوتی تھی یہ چیز تو ایک نبی ہی جان سکتا تھا انسان اسے جان نہیں سکتا عقل انسانی اسے نہیں جان سکتی کہ وہ طریق کیا تھا لیکن وہی کا جو مطم تھا جو ٹیکس تھا جو دوسروں تک پہنچایا جاتا تھا وہ علم انسانی عقل انسانی شعور انسانی بصیرت فکر تدبر کی روح سے سمجھ میں آتا تھا یعنی اس کا جو درچشمہ ہے کہاں سے ملتا ہے کیسے ملتا ہے کیا طریق ہے وہاں تو عقل انسانی حیرت میں رہ جاتی تھی اور اس ذہی کو سمجھا جا سکتا تھا اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کیا جا سکتا تھا عمل کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ زندگی بھی جنت کی زندگی بن جاتی تھی اور اخروی زندگی تو جنت کی ہے یہ تھا جو ماضون ارہا تھا جہاں یہ کہا تھا فَعَوْهَا اِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْهَا خدا نے ذہی کیا اپنے بندے کی طرف جو کچھ کے وحی اس کو کرنا تھا یہ تو ذہی کیا گیا سارا قرآن ذہی ہو کوئی بات کہ وحی کا سرچشمہ یا طریق جو تھا یہ کیا تھا اسے عقل انسانی نہیں جان پہ چانسا یہاں کھڑے ہونے کے بعد عقل کے حصے میں حیرت کے سوا کچھ نہیں آتا انسانی نگاہ وہاں چکا چوند ہو جاتی ہے نہیں سمجھ سکتی اس لیے کہ انسان کے نزدیک جو علم کے ذرائع ہیں وہ سارے ہی محسوس ذرائع ہیں یا کسی استاد سے پڑے گا یا کسی کتاب سے پڑے گا یا کسی سے سنے گا یا سوچے گا خود اپنی فکر ہوگی یہ ساری تیزے محسوسات کی ہے وحی ایک ایسا علم ہے کہ جو اس صاحب وحی کی فکر کا نتیجہ نہیں کسی استاد سے نہیں پڑا کسی کتاب سے نہیں پڑا کسی سے سنا نہیں ہے براہ راست خارج سے اپڈیکٹیو لی وہ علم اس کو حاصل ہو رہا ہے جس علم کی مثال لانے سے ساری دنیا کے انسان عاجد اور قاصر رہ جاتے ہیں یہ تو ایک عجیب قسم کا فنومنہ تھا علم انسانی کا علم انسانی کا یہ ذریعہ جو ہے عقل انسانی کے بس کی بات نہیں ہے وہ سمجھ نہیں سکتی کہ اس طریق سے علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں عقل انسانی کے لیے تحیر کے سواک کوئی شائع لی حیرت کے سواک کوئی شائع لی اور عزیز آن امان الفاظ ہیں اندہ صدرت المنتحہ ترجموں میں آپ تفسیروں میں دیکھیں گے تو لکھا ہوگا کہ وہاں ایک بیری کا درخت تھا مراج کی بات ہو رہی ہے نا اس آیت کی خدا اور وصول کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ تھا اور وہاں ایک بیری کا درخت تھا یہ اس کی نسانی بتائیتا ہے ہمیں کیا عرض کرتا ہے عربوں کے ہاں گربی کے موثر میں سہرہ میں تنہا وہ کھڑا ہے سفر کرنے والا سخت امازت ہے روکلوزوں کے لپتے ہیں شولے اٹھ رہے ہیں سہرہ سے دور دور تک آپ نے ہم نے تو کبھی سہرہ میں گرمی دیکھی نہیں ہے فضا ساری لپکتی کامتی نظر آتی ہے اس کے اندر لہریں اٹھتی نظر آتی ہیں اس کے اندر ہوش گن ہو جاتا ہے انسان کی آنکھ جو ہے آجد آ جاتی صاف دکھائی نہیں دیتا چکا چوند ہو جاتی وہاں مبہود خدا ہو جاتا ہے انسان حیرت کے سواہ کچھ نہیں ہوتا تحیر ہوتا ہے عربی زبان میں یہ صدرہ انتہائی تحیر اور حیرت کو کہتے تھے کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں عقل انسانی کے انتہائی تحیر اور حیرت اور ششتر کے سواہ کچھ نہیں آتا تھا اور وہاں یہ نبی کھڑا تھا مازاخل بزر اس کی نگاہ میں ذرا سی بھی جھڑکی پیدا نہیں ہوئی تھی آہہہہہہہہہہہہí چاہہہہہ تحیر کیا آرس کرو کیا آرس کرو کیا کچھ کہ جاتا ہے انسان صدرہ بھی missahat حیرت انتہائی حیرت مغرب کی عیسائیت نے پچھلی صدیتہ کیا سمجھ لیجئے خودیس قسم کا مذہب تھا اس کا تو اندازہ ہم خود آپ لگا رہے ہیں ہمارے ہاں بھی تو مذہب کا جو اشار ہو رہا ہے یہ نوجوان طالب نوجوان طبقہ تعلیم یافتہ یوں کہیے وہ اس سے برگشتہ ہو رہا ہے متنفر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ابھی اس کے دل کے اندر گہرائیوں میں یہ تینے پرورش پا رہی ہیں معاشرہ کے دباؤ کی وجہ سے ابھی وہ کھل کے دبان پہ نہیں لاتا ذرا دباؤ ہٹے آپ دیکھئے گا یہ سب کے سب برگشتہ میں در آئیں گے اکلام سے عیسائیت کے ساتھ یہ ہوا یورپ کے اندر وہ منصف ہو گئے وہی کہیں انکار انہوں نے کر انہیں نے کہا ہمیں ذریعہ علم تو مانتے ہی نہیں یہ تو انہوں نے ضرورت تو محسوس کی کہ ایک تنظیمی ضرورت ہے مذہب کی وہ ان کے ہاں میں نے شخص پہلے بھی بتایا تھا تاریخ ان کے ہاں چلی تھی ہیومنزم کی کہ بات تو ساری انسانی معاملات کے حل کرنے کی ہے ریلیجن ویڈاوٹ ریولیشن جولین ہیسپری کی کتاب کا نام ہوگیا وہ اس کا بڑا امام تھا کہ ٹھیک ہے مذہب کی تو ضرورت ہے لیکن وہی والی بات نہیں ہماری سمجھ میں آتی وہ خالص اکل کی روح سے یہ چاہتے تھے معاملات کے حل وہ رد عمل تھا اس مذہب کا جو وہاں عیسائیت نے ان کے سامنے پیش کیا تھا زیادہ عرصہ گجرنے نہیں بایا ہماری اس صدی کے اندر انہی کے ہاں کے مذہب پر اس طب پہ چاہتے تھے یہ کردی میں کر رہا ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ بڑے بڑے سلاسور بڑے بڑے مورر وہ خود اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ تنہا عقل انسانی کے ذریعے انسانی معاملات کا حل نہیں مل سکتے اس کے لئے وہی کی ضرورت ہے اتنا وقت تو نہیں میں تفصیل سے ان کے اقوال پیش کروں یہ میری کتاب ہے اس کا نام ہے انسان نے کیا سوچا میری مشکل یہ ہے کہ جب بھی میں کبھی میں اور میری کی طرف آتا ہوں تو مجھ میں ایک تب ہی انکتار ہوتا ہے دین ہی چاہتا کہ میں بات کروں لیکن ضرورتاً یہ بات کہیں پڑتی ہے عزیزہ نے من ہمارے اس دور کا جو میں اپنے جاہے کے وقت لکھوں گا وہ یہ بات ہوگی سب سے بڑا نقصان یہ ہے اور یہ مذہبی پیشوائیت نے خاص کی ان کے مطاعت یہ کیا کہ یہ جو میں نے فکر قرآنی یا فکر ایک اسلام دی تھی اس کو انہوں نے شجرت زکوم بنا کے ویٹ پیٹ اس طرح سے بنایا کہ کوئی اس کے قریب نہ آنے پڑے بڑی معرومی ہے عزیزہ نے من قوم کی یہ لاوجوان تب کا اس وقت اسلام تو سینے سے لگائے ہوئے پھر تھا اگر یہ چیزیں اس کو پڑھائی جاتی ہے اب تو سوال ہی نہیں اس کا پیدا ہو حضامت پرستی اتنی مسلط ہو گئی ہے معاشرے کی اوپر کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کے بعد کتنی صدیان درکار ہوں گی اس زنگ کو پھرچنے کے لیے لیکن بہرحال میری یہ باتیں جو ہیں کیونکہ ایک ذریعہ ایسا ہے جس میں محفوظ رہ رہی ہیں ممکنہ آنے والا مورخ آنے والا مفکر جو ہے اس تک یہ پہنچے تو میں اس کے لیے یہ بات کہوں گا کہ اگر تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا ہو آپ نے اسلام سمجھانے کے لیے تو پوسٹ گریجوئٹ جن کو سٹوڈنٹس کہتے ہیں انہیں سب سے پہلے یہ کتاب پڑھائیے انسان نے کیا سوچا میں نے اس میں کیا یہ ہے کہ ساکریٹس سے لے کے یونانی فلسفر جو اڑھائی ہزار سال پہلے ہوئے ہیں اڑھائی ہزار سال میں میں فکر انسانی نے جو کچھ کہا ہے انسانی معاملات کے سلجھانے کے لیے فکر انسانی نے تنہا اکل کی ضرور سے اس کی پوری تاریخ اس کی اندر ہے ہڑھائی ہزار سال کے مفکرین کی فکر کی تاریخ اور ایک ایک مفکر کی زبان سے یہ اطراف موجود ہے کہ اکل انسانی انسانی معاملات کا حل تریافت نہیں کر سکتی اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے اگر ابتدا اس سے کر دی جائے ایک نوجوان کی ہمارے ہاں کے نوجوان پہ چونکہ تعلیمی مغرب کی آرہی ہے ہمارے ہاں اس کے ذہن کی اوپر بہت مسلط ہیں مغرب کے مفکر و دارے اگر انہی کی زبان سے یہ بات ان تک آ جائے کہ تنہا اکل انسانی کے بس کے یہ بات نہیں ہے اس کے لیے وہی کی ضرورت ہے تو وہ خود کھڑا ہو جائے گا یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ وہی اس معاملے میں کیا کہتا ہے جہاں اکل آجید آگئی ہے جہاں صدرت المنتہا ہے مجھے بتائیے کہ اس کے آگے وہی کیا کہتا ہے جہاں اکل کے لیے تحیر کے طواہ کچھ نہیں ہے یہاں والی بات آگئی یہ جو بات تھی صدرت المنتہا کے معنی حیرت کی فراوانی ہے تحیر کی انتہا ہے اکبال نے یہ بات کہی بال پہنچتا تھا ان چیزوں پہ کہ ایک دانش نورانی ایک دانش برہانی وہ وحی اور اخل کو دونوں کو دانش قرار دیتا ہے کیا بات ہے آئے دونوں ہی دانش وہی کو قرآن نے خود بصیرت کہا ایک دانش نورانی وہی کی دانش ایک دانش برہانی ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی جندہ صدرت المنتہ یورپ کے مفقرین میں نے ارز کیا ہے مفقرین میں سائنٹس شامل ہیں جن کے متعلق ذہن میں آتا ہے کہ ان کو ان معاملات سے باستہ ہی کچھ نہیں ہوتا ان کی دنیا لگ ہوتی ہے دو تین میں اس وقت ریفرینسیز آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ ہے نسان نے کیا سوچا صفحہ ہے چار سو اٹھارہ سب سے پہلے میرے سامنے بھرگسان آتا ہے بہت بڑا ایسا فلوسفر ایسا کتاب اس کی ہے آخری عمر کی اس کی کتاب ہے The Two Sources of Religion and Morality Two Sources وہی کا سورس وہ کہتا ہے انسان تنہا اقل کی روشنی میں صحیح راہ پر چل ہی نہیں سکتا اقل اسے کسی دوسرے راستے پر ڈال دے اقل ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے جب ہم اس مقصد سے بلند مقاصد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو وہ اس بلند سطح کے متعلق ممکنات کا سراغ دے سکے تو دے سکے ورنہ وہ حقیقت کا پتہ کسی صورت میں نہیں دے سکے جورو یورکہ بلند تری سائنس کی دنیا میں آج بھی بڑے بڑے سائنٹس کا نام لیتے ہیں تو سر چھوکا دیتے ہیں اس کی بھی عمر کے آخری حصے میں جو اس نے کتاب دی آخری تصنیق تھی آل من آنسٹائن کی یقیناً آخری تھی وہ اس میں یہ چیز لکھتا کہ ہم نے تلخ تجاروں کے بعد یہ سیکھا ہے کہ معاشرتی زندگی کی گھتیاں تنہا عقل کی روح سے سکتی ان کے لیے اقدار کی ضرورت ہے اور یہ اقدار تجربات کے بعد وضع نہیں کی جاتی عقل کا طریق ایکسپریمنٹل ہوتا ہے تجربے کو کرتی ہے ایک تجربہ کیا نہ کام رہا پھر دوسرا کیا وہ کہتا ہے کہ یہ اقدار تجربات کے بعد وضع نہیں کی جاتی یہ مختدر ہستیوں کی وساطت سے بذریہ ذہی ملتی ان کی بنیادیں عقل پر نہیں ہوتی لیکن وہ تجربہ کی کساٹی پر بالکل پوری اترتی ہیں اس لیے کہ صداقت کہتے ہی اسے ہیں جو تجربے سے درست ثابت ہو اہا پر 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 تجربے سے اس طرح یہ لوگ سمجھے تھے وحی کی ماہی کہ سرچشمہ وحی کا جو ہے وہ تو حقل کی روح سے نہیں سمجھ نہ یہ ایکسپیریمنٹس کی پیدا کردہ اقدار ہوتی ہیں مقتدر ہستیوں کے ذریعے ملتی ہیں یہ تو معلوم نہیں کہ وہ علم کا ذریعہ ان کا کیا ہوتا ہے لیکن جو کچھ وہ دیتے ہیں وہی کے ذریعے وہ تجربے کی قسوٹی پر پورا اترتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک صداقت کہتے ہی اسے ہے کیا بات ہے صداقت کہتے ہی اسے ہے جو تجربے کی قسوٹی پر پورا اترتا ہے حضور نے اپنے مخالفین سے کہا کیا تھا کہ نظریاتی بحثیں اور زبانی مناظرے یہ چیزیں جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے یا قوم اے ملو علا مقانت کم انیہاں ملو تجربے میں لاؤ اس چیز کو جو تم دعویٰ کرتے ہو تم تجربہ کرو اس کے اوپر جو میں دعویٰ کرتا ہوں مجھے تجربہ کرنے بھو اس کے اوپر میں نہ تمہارے پروگرام میں دخل ہوں گا نہ تم میرے پروگرام میں دخل دو گا صحفہ دارم نتیجہ خود بتا دے گا کہ کوندھتیا کوندھوٹا ہے آئنسٹائن آج یہ کہتا ہے کہ صداقت کا ثبوت تجربے کا نتیجہ ہوتا ہے جوڑ کہتا ہے کہ وہی اپنی سند آپ ہوتی ہے اس سے یہ سند اگر مانگیں تو وہ رائے کیسے کہ مجھے خدا نے کہا کیا بات ہے صاحب ان لوگوں کی فکر انسانی اس طرح سے حقیقت تک پہنچاتی ہے اگر صحیح روشنی میں اس سے کام لیا جائے یہ اپنی سند آپ ہوتی ہے اس کے لیے ہم کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ملتی ہے اس لیے کہ یہ استدلالی طریق کا نتیجہ ہوتی نہیں ہے لوجک کا یا ریشنلزم کا یہ لوجک کے ذریعے سے حاصل کردہ علم نہیں ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں وحی کی تعیید میں عقلی دلائل پیش کر دیں حدو ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں تو علا وجہ البصیرت عقل کی روح سے دعوت دیتے ہیں میں بھی ایسا کرتا ہوں میرے متبعین بھی ایسا ہی کریں گے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں وحی کی تعیید میں عقلی دلائل پیش کر دیں لیکن جس طریق سے وحی حاصل ہوتی ہے وہ استدلالی نہیں ہوتا عزیزہ نے من یورم کا ایک مورخ یہ وحی کے متعلق یہ چیز آپ سے یہ کہہ رہا ہے جو قرآن چودہ سا سال پیش تر جس نے یہ بات کہی کہ یہ ملتی کس طرح ہے اس طریق کا تو آپ کو پتہ نہیں وہاں پہنچ کے اگر آپ دریاز کرنا چاہیں گے قرید کرنا چاہیں گے تلاش کرنا چاہیں گے تو یہ صدرت المنتحہ کا مقام ہے عقل کے حصے میں وہاں تحیر کے سوا کچھ نہیں آئے گا نہیں معلوم ہو سکے گا جس طریق سے وحی حاصل ہوتی ہے وہ استدلالی نہیں ہوتا اور فرمایا آپ نے میں وقت کی تنگی کی وجہ سے ہنی پر اقتفاہ کرتا ہوں ذاکھ و تجسس کو آپ کا معلوم آتا نے کہا کہ کتاب ملتی ہے موجود ہے یہ عجیبو غریب تیز ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ علم انسانی کے جتنے بھی مختلف شعبے ہیں ایک ایک شعبی کے متعلق اس شعبے کی جو ایتھارٹیز مانی جاتی ہیں علم کی دنیا میں آج ان کے اپنے اقوال سے ان کی تحریروں سے یہ چیز اس میں بتائی جائی ہے کہ وہ قائل ہیں اس کے کہ انسانی معاملات کا حل اقل کی تنہا اقل کی ضرور سے نہیں ہو سکتا ذہی کی ضرورت ہے ذہی ملتی کیسے ہے یہ ہم اقل کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے ذہی پر تجربہ کرنے کے بعد اس کی صداتف کا ثبوت مل سکتا ہے ساری کتاب اس مضوع پر ہے اڑھائی ہزار سال کی فگر کی داستان ہے میں جو ارث کیا کرتا ہوں کہ یہ قرآن آپ کو مرزگاہ ترجموں سے سمجھ میں نہیں آئے گا ترجموں کے اوپر یہ تفسیریں مبنی آپ فرمائیے کہ جہاں یہ بتایا جائے کہ حضور تشریف دے گئے عرش مولا پہ وہاں اللہ تعالیٰ سامنے تھے حضور بیٹھے تھے درمیان میں فاصلہ ہم دونوں کا دو کمانوں کا تھا اور اس مقام پر ایک بیری کا بہت بڑا درخت تھا آپ سوچئے میں نہیں تنقید کچھ کرتا آپ سوچئے کچھئے ایک نوجوان سے کہ یہ کچھ جو اسے بتایا جائے فاؤہا اور یہاں پہنچ کرنے کے بعد وہی ہوتی تھی وہ جو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ نوجوان کیا کہے گا اس کے مطلب خدا نہ کردہ یہ نہیں کہ میں کوئی غلط بات پیش کر کے اس کی کنوکشن یا اس کا اتمنان چاہتا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن کو قرآن کی روح سے پیش کیجئے اور پھر اسے پوچھئے پھر وہ بتائے گا کہ صدرت المنتہا جو کہا ہے قرآن میں حیرت کی فراوہ تحیر کی فراوہ نگاہ میں خیرگی پیدا ہو جائے وہاں اور وہ میں نے عرض کیا رہا ہے کہ یہ زبان عربوں کی عجیب و غریب تھی وہ جو محسوس مشاہدات تھے ان سے کچھ نتیجہ آخذ کر کے ایک لفظ اس کے لئے قائن کیا کرتے تھے اب یہ جو منظر ہے کہ سخت گرمی کا موسم سہرہ کے کنارے پہ متاثر کھڑا ہے دوپہر کا وقت ہے چل چلاتی دھوپ ہے نہریں اٹھ رہی ہیں شولیں اٹھ رہی ہیں تمادد کے گرمی کے آفتاب کے دور دور تک سہرہ کی ریت ہی ریت ہے وہاں انسان کی آنکھ پہ جو بیٹی ہے جو گزر دی ہے اسے وہ صدرت ہے ایسے شخص کو صادر کہتے تھے جس کی یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے یہ جو کیفیت ہے اب قرآن آپ دیکھئے ان کی زبان میں نازل ہوا ہے حیرت کے لئے اور بھی بسیو الفاظ ہوں گے ان کے ہاں اور ہیں وہ تو اتنی وسیع زبان ہے ایک ایک لفظ کے لئے ہزاروں الفاظ ایک ایک شائع کے لئے ان کے پاس ہوتے تھے اور بھی ہوسکتے تھے قرآن نے یہ چیز کیوں سنوئی کہ ان میں سے ہر شخص جانتا تھا کہ ایسے مقام پہ انسانی نگاہ پہ کیا بیٹھتی ہے اور وہ کیسے ہوتے ہیں ایسے سہراؤں کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جھڑ بیری کے درخ بھی ہوتی ہیں یہ چھوٹے سے پکھو دیتے ہیں وہاں یہ بھی ہوتے ہیں لوگت میں یہ بھی ہے کہ ایسے مقام پر کوئی اور درخ جس کی سمتہ نہیں جھڑ بیریوں کے درخ دیتے سہراؤں کے اندر کہیں نظر آتے ہیں اب انہوں نے وہ معنی تو بیری کہ وہاں بیری کا درخ دیتے ہیں اور عرب جس معنی کے اندر یہ صدرہ یا صادرہ تن استعمال کرتے تھے ان کے لوگت کے اندر موجود ہیں یہ میرے لوگت کی کتاب ہے اس میں دیکھئے میں نے اس کی ساری ریفرنسز دی ہوئی ہیں بلانتری لغوین جو اہل کتابیں یہ لوگت کے متندک کتابیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی دور پر اس لفظ کے معنی حیرت اور اس طرح کی سواد یہ پیدا ہوا کہ جہاں اس طرح سے انسان کی اصل گھن ہو جائے حیرت ہی حیرت ہو تو اس سے فائدہ کیا پہنچے گا انسان اپنی دنیا میں تو اس نے علم اور عقل اور بصیرت کی حیرت سے ہی سب پشتہ کرنا ہے کہا کہ یہ وہی کے سرچشمے کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں اس گھئی کی روح سے اگر اس کو عقل کی روح سے سمجھا جائے اور پھر اس کو عملی دنیا میں لایا جائے تو اس گھئی کا نتیجہ کیا ہوگا انتہا جنت دل مالا اس کے پاس ہی تو جنت پڑی ہوئی ہے عقل کی و عرف کی اس مقام پر ایک دیوانے کا خواب نہیں ہوتی نا عملی دنیا میں لاو ہم کہا ہم نے تو بتایا یہ ہے کہ سرچشمہ جو طریق ہے اس کے متعلق تم نہیں سمجھ سکتے وہی کی روح سے تو ساری ہے آپ کی دنیا آپ کی کائنات آپ کا نظام آپ کی زندگی اس نے تو اسی کے روح سے مرتب ہونا ہے وہ سب کچھ ہوگا عقل کی روح سے ہوگا علم کی روح سے ہوگا اس وہی کے مطابق یہ کچھ کرو گے تو وہ اس کے بعد لگا اندہا جنت علماء جنت ہے نہائے حرام کا رہنے کا ٹکانہ بات دوسری طرح نکل جائے گی جنت کی غضوزیت کیا ہے لا خوفن علیہم و لا خمجاجم اس میں کسی کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اوزن نہیں ہوگا دل کی افردگی نہیں ہوگا خطرہ کوئی نہیں ہوگا خوف نہیں ہوگا جنت المعبا جہاں حیرتی حیرت تحیر ہی تحیر چھایا ہوا تھا محیط تھا کیا بات ہے اس منظر کی قرآن کو اگر اس مطنہ نگاہ سے بھی دیکھا جسے محاقاتی انداز کہتے ہیں کہ وہ تناظر کس قسم کے پیش پیش کرتا ہے وہ صدرت المنتحہ کہا دیا وہی ایک بڑی چیز تھی انتہائی درجہ کی اس کا تحیر کہا اب نہیں اور آگے بات کر اور آپ دیکھئے گا اگلا دفع جب آئے گا تو پھر نظر آئے گا کہ مقام نبوت کتنا اوبر کر سامنے آتا ہے اس یقشت صدرت ماہ یقشا جہاں تحیر حیرت چھائی ہوئی تھی چاروں طرف سے ہر طرف سے حیرتی حیرتی اس مقام کے اوپر سہراو کا اس مسافر جو ہے جس کی آنکھ وہاں کچھ نہیں دیکھ سکتی دیکھ سکتی تھی جو چھلاوے دیکھتی تھی الیوینز دیکھتی تھی حقیقت میں کچھ نظر نہیں وہاں آتا تھا اس مقام پہ کھڑے ہوئے نبی کی قیفیت مازا غل بسرا اس کی آنکھ اپنے نکتے سے ذرا ہی دلدر نہیں ہٹی نبوت کی آنکھ جہاں عقل انسانی کے حصے میں حیرت تو حیرت کے سوا کچھ نہ آئے اور وہ ایسا کہ چھایا کیا واقع ہے اس کے اندر کھڑا ہے یہ نبی اور اس کی قیفیت یہ ہے اس کی آنکھ ذرا اپنے نکتے سے ادھر ادھر نہیں ہٹی نہایت سکون سے نہایت سکون سے کسی قسم کا استراب نہیں ہوا کچھ حیرت نہیں ہوئی ذرا سی آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوئی اگر نبی کی آنکھ بھی ذہی کے پانے پہ اس قسم کا اس کے قلب میں استراب پیدا ہو جائے حقوق پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں نا نگاہ کا ادھر ادھر ہٹ جانا تو پھر ہم صداقت اس آسمان کے نیچے ڈھونڈے کہاں سے صداقت تو اسی کے ذریعے آ رہی تھی اگر اس پہ یہ قیفیت ہو جائے تو آپ سوچئے کہ وہ کیا لاکہ دے کہ رہا سے اتر کے آئے گا تو کس انداز سے آئے گا اب پھر وہی بات آگئے لطافت بے قصافت جلوہ پیدا کرنی تھا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں بخاری شریف اصل و کتب بازل کتاب اللہ مانی جائے کتاب قرآن کے بعد صحیح تری کتاب اگرچہ یہ بھی ذرا تکلف نہیں کہا گیا ہے کتاب اللہ کے بعد اقیدہ یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ میں اور اس کی حدیث میں کسی میں آپس میں تضاد واقعہ ہو تو یہ حدیث اس کو منصوب کر دے گا لگن بہرحال میں کیا یہ رہا تھا کہ اس کتاب میں جو صحیح تری صحیح تا مانا جاتا ہے کتاب اللہ کے بعد اس کی ابتداء ہوتی ہے کیسا بدل وحی پہلی حدیث اس کے اندر ہے کہ وحی کی ابتداء کیسے ہوئی آپ تو ترجمے بھی ہو گئے ہیں اس کے ترجمہ ہی پڑھ دیجئے گا کیسے ہوئی بات سنانی پڑے گی کیونکہ مازاغل بسرہ کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک یہ سامنے بات نہ آئے کہ ہمارے ہاں کس طرح سے وحی کی ابتداء ہوتی ہے وہاں یہ ہے کہ صدرت و منتحہ کے مقام پہ جہاں ہر طرف حیرت ہی حیرت چھائی ہوئی تھی نبوت کی آنکھ ذرا گھوڑا ہی نہیں ہے یہاں کہا جا رہا ہے پہلے تو کہ حضور یہ عادت ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے کھانے پینے کا زمان ستو اور پانی ہوتا تھا یہ لے کر اور جب لے نور میں غارِ حرام میں آپ تشریف لے جاتے تھے کئی کئی دن وہاں رہا کر دے تھے نظر آ رہا ہے کہ یہ بات میں جب تصوف ہمارے ہاں آیا تو تصوف میں صوفیہ میں تو چلے اسی طرح سے کٹے جاتے ہیں ہم سے پوچھئے کیسے کٹے جاتے ہیں غاروں میں جا کر تھوڑے سے ستو اور پانی لیا تو وہاں جا کے گویا انہوں نے یہ کہا جیسے رسول بھی کلے کٹا کرتے تھے اور پھر آگے جب یہ کہا کہ اس کے بعد وہاں وہی ہوئی دونوں نے سند پیش کر دی اپنے کشف الہام کی کہ یہی طریقے نبو ہوئے تھا یہی ہمارا طریقہ ہوتا ان کو وہی ملی ہمیں الہام ہوگی تو یہ وضع کر دی یہ بات کہ نبی کو بھی اس طرح سے نہیں ملی تھی آپ بھی اس طرح ریاستیں کیا کرتے تھے غیر غاروں میں جا کر اندازہ لگائی تو وہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کیا کرتے تھے اسی طرح سے کیا کرتے تھے کہ ایک دل اسی غار کے اندر جبرائیل آگئے اور وہ جو مشہور ہے کہ انہوں نے آکے یہ کہا آپ سے کہ پڑھ آپ نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا سوچیے تو صحیح خدا جبریل کو بھیجنے والا کچھ دے کے لکھا ہوا جبریل لے کے آنے والا ان دنوں کمالوگ نہیں ہیں کہ یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کے سامنے وہ اکھا اور ان سے کہا کہ پڑھ اکرا کیا عرض کروں جب آؤں گا اگر آپ تو عرض کروں کیا کیا گیا قرآن پڑھ وہ کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھنا جانتا انہوں نے بھر گئے دیا بھر گئے دیا میں جانتا ہی نہیں پڑھنا تمہیں دس درو کہو کہ تمہیں کیا بڑھنا سیکھ لوں بہرحال جبریل نے گلے سے لگایا بھینجا ساری تاریمہ چلو پہلی وے ہی مل رہی ہے اس کے بعد ہے جو بات میں کہنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ سخت استراب کیاب العالم میں گھبائے ہوئے چلے آرہا سہوے ہوئے کام رہے ہیں بھر میں آئے ہیں بیوی سے کہہ رہے ہیں مجھ پہ لحاف اڑھاؤ جلدی سے مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے بیوی تسلیہ دے رہی ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ تو بڑے نیک ہیں دیانت دار ہیں امین ہیں تو آپ کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا ہوں نکاح تمہیں پتہ نہیں مجھ پہ کیا ہو رہا ہے جلدی سے کپڑے اڑھاؤ مجھ پر لحاف اڑھاؤ مجھے بڑا ڈر لگ نبی کی مازان البسر کو سامنے رکھیے گا اور نبی کی کافیت یہ بیان ہو رہی ہے اب وہ حضرت خدیدت الکبر رضی اللہ تعالی انہیں یہی چیز ان کو سوچی کہ ان کا چچا کا ایک بیٹا تھا عیسائی ہو گیا اور بہت ضعیق اس زمانے میں ہو گیا تھا اور بڑا عالم تھا عیسائی تھا عبرانی کی تورات لکھا کرتا تھا دیل لکھا کرتا تھا گیا ایک عیسائی آدم تھا اب عورتوں نے کوئی سوزی نہیں وہ آپ کو اس کے پاس لے گئے وہاں جا کے آپ نے یہ قصہ سنایا تو ورکہ نے کہا کہ آپ در رہے ہیں سہم رہے ہیں یہ تو وہی جبریل ہے جو پہلے نبیوں پہ آیا کہا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں اور اگلی بات ان کو یاد نہیں رہی کہا کہ جب آپ تو نبوت ملے گی تو اگر میں زندہ رہا تو آپ کے ایمان دے آنگا تو یہ نبوت تو مل گئی یعنی یہ جو گئی ملی ہے نبوت اسی کو کہتے ہیں نبوت رہا تو آپ ایمان نہ ہوگا اور جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے اگر میں زندہ رہا تو آپ کی مدد کر گا اور اس پہ پھر آپ واپس آئے تو حضرت خزیزہ نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ سے تو پھر آپ کو یہ اتنان ہوا کہ میں تو نبی بن یہ تو نبوت ہے جو مجھے مل گئی جیس ورکہ کے سٹیز گیٹ کے اوپر معذر اللہ معذر میں یہ مستشرکین کی بات کہ رہا ہوں کہ آپ رسول نبی کیسے بنا ورکہ کی تصدیق کے اوپر اور ایک اور میں ان کا حق ہے جس قسم پہ جیتے ہیں تراز کریں اس نے کہا کہ سوچو تو صحیح اگر ورکہ نے ویسے بیکا دیا وہ تو کیونکہ وہ ایمان نہیں لیا نظر آتا کہ وہ نہیں مانتا تھا انہیں اس نے ڈال دیا ایک راستے سے اور یہ اس کے کہانے کیوں پر آپ نے آپ کو نبی سمجھنے لگ ماظ اللہ لیکن ہم ان سے کیا کہیں یہ آپ کے ہاں کی اصل کتب کی پہلی روایت پہلی حدیث ہیں ساری ورکہ کے بعد جانے خوف ہے سہمے ہوئے ہیں حیرت ہے سمجھ میں بات نہیں آرہی کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ یہ کیفیت ہے اس نبی کی جس کو وہی ملی ہے جس کے متعلق شہادت یہ ہے کہ تمام کائنات کے تمام ماحول کے اوپر حیرت کی براوانیوں بادر کی طرح چھائے ہوئے تھے چانوں طرف سے اور وہاں اس کی کی کیفیت یہ تھی کہ ما زاغ الب اس کی آنک میں درہ حیرت پیدا نہ ہوئے آپ اور فرما رہے ہیں کہ قرآن بات کیا کہ یہاں عقل انسانی کی یہ کیفیت ہو جائے وہاں نبوت پانے والا جو ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنک نہ ذرا بہت تھی ہے ذرا ہی در ہٹ کی ذات مان ہوتا ہے ذرا ہی در ہٹ جاتا کسی چیز کا یہ ہے علم نبوت کی قفیت قرآن ہے عویز عن من میں نے اس آیت کے پہلے دو لفظ پیش کی ہے ماز آگل پس آنک کی در ود نہیں جہاں افل انسانی آجز آجاتی ہے اس مقام پہ کھڑے ہوگے بھی نبوت کی قفیت یہ علم وحی کتنا مہین یہ ہوا نبی ورس مہین جسے آپ کہی اکل کے مقابل جو نہیں یا نبی کا علم اگلی بات یہ آگئی نبی کا علم اور خدا کا علم اس میں کیا نظم ہے کیا یہ علم خدا جتنا علم ہوتا جو نبی کو مل کہتا ہے یہ تو سوال نہیں علم خدا وندی تو لا منتحہ ہوتا ہے نبی کو اتنا ہی علم ملتا ہے جتنا خدا دیتا ہے اسے عقل انسانی کے مقابلے میں تو لا منتحہ آپ سے کہہ لیجئے علم خدا وندی کے مقابلے میں تو یہ ماضی ہوتا ہے دیکھئے عزید انمان اگر آپ کے پاس ہیں قرآن وہ لفظ اگلی ماز آخل بس رہو عقل انسانی کی تحیر کی فراوانی کے مقام کے اوپر بھی نبی کی آنکھ اس کا علم جو ہے اتنا مستقل مستحکم ہوتا ہے کہ ذرا ادھر ادھر نہیں اڑتی لیکن لا منتحہ نہیں ہوتا وما تغا اور اس کی آنکھ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتے استدلالی علم یا انسان کا اپنی فکر سے حاصل کردہ علم جو ہے جس یہ حق کہا جاتا ہے اس کے مقابل میں تو وہی لا محدود ہے لیکن جب اس علم کو خدا کے مقابلے میں لائے جائے بعد خدا کے علم کا وَمَا تَوَا ہو تجاوز نہیں کیا اس نے اپنی حد سے اب اس میں مقام نبوت کو ادھر سے واضح کیا ہے رحی کی روح سے ادھر واضح کیا انسانیت کی روح سے جب یہ خدا نہیں ہوسا تھا تو بارحال آنا بشروں مصروں کو میں تمہاری جیسا انسان ہوں یوہا علیہ وہ وحی ہوتی ہے مجھے وہ ہے میرا علم جو تم سے زیادہ ہے جو تمہیں اصل نہیں ہو سکتا اس خدا کی طرف سے عطا کردہ وحی یا علم کو اگر ہٹا دیا جائے تمہارے جیسا انسان اب جو کچھ میں کروں گا اس وحی کو یہاں ناقض کرنے کے لئے انسان کی حسیت سے کروں گا اور جو کچھ ایک انسان کر سکتا ہے وہ ہر انسان کر سکتا ہے قیامت تک کے لئے ممکن العمل ہے یہ اب یہ بات چاہتے ہیں کہیے کہ صاحب وہ آپ بھی کچھ کام کیجئے کہنے لگے لو صاحب ہم کام کرے بندہ بشر ہم کیا کر سکتے ہیں انہوں نے لکھ کے دی دیا کیجئے میں آپ نہیں لیتا یہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ مدعی تھے اقامت دین کے انہوں نے یہ لگتا ہے کہ صاحب میں آپ ابو پکر صدیق اور عمر نہیں پیدا ہو سکتے تو یہ کائے کے لئے قیامت تک کے لئے رکھا ہوا ہے اس کو مردوں کی روحوں کو بکھوانے کے لئے زندہ انسانوں کے ساتھ یہ تعلق نہیں کہ ہم میں تو وہ پہلے نہیں ہو سکتے معاملہ خطر وہی ادھر بند ہو گئی وہی پر عمل کرنے والے جو انسان تھے اس کے بعد وہ پیدا نہیں ہو سکتے اس کے بعد پوجہ کیجئے علمِ لبوت کے متعلق عقل کے مقابلے میں یہ کیفی ہے خدا کے علم کے مقابلے میں یہ کیفی ہے اور بشریت ساتھ ساتھ رسول اعلان کیے چلا جا رہا ہے کہ اس پر عمل کرنا جو ہے وہ انسان کے لئے اس لئے قرآن نے یہ کہہ دیا یہ کہ کل کو اگر وَمَا مُحَمَّدُنِ اللَّهِ رَسُولُ قَدْ خَلَدْ مِنْ قَبْلِهِ لِلْا کیا بات کہ سن رکھو محمد بجوزین اس کے خدا کا ایک قاسد دے جا ہوا رسول ہے اس سے پہلے اس قسم کے رسول کے ہی آئے اور اپنا اپنا پروبرام بورا کر کے چلے گئے کل کو اگر اس کو بھی موت آ جائے یا قطری کر دیا جائے تو تو یہ کہو گے کہ بس یہ معاملہ تو اس شخص کے ساتھ تھا یہ چلا گیا معاملہ ختم ہو گیا تو کیا تم پھر اپنے پچھلے پان لاٹھ جاؤ گے آج یہ کہنے والے جو ہیں کہ سب نبوت تو ختم ہو گئی اور اس کے بعد بھی جو اس کو قائم کرنے والے حضور کے رفاقات صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ان جیسے پیدا ہی نہیں ہو سکتے تو یہ معاملہ تو ختم ہو گیا پھر تو تو وہی بات ہوگی جو قرآن نے کہی تھی کہ اس کے بعد تم یہ کہو گے کہ آپ تو کوئی اس کو قائم ہی نہیں کر سکتا تو اس لئے ہم اپنے نظامیں تو ہم کی طرف روڑ جائیں تو کیا یہ کرو گے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کرو گے تو اپنا ہی نقصان کچھ کرو گے خدا کا کچھ نہیں بگاڑتا ماتا یہ سارا کچھ اتیزہ نے چند منٹ باقی ہے یہ کھاہے کے لئے سب کچھ کی ہے اس مقام کے اوپر نبی کا کھاہ اس قسم کا علم حاصل ہونا یہ کیفیت ذہی کی ہونا یہ سارا کچھ کہہ کے لئے لَقَدْ رَآَ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا یہ سب اس لئے ہوا اب اس کا بھی معنی ہو کہ خدا کی بلانترین آیات جو ہے اس کو دیکھیں اس کے بعد میراج کی تفصیل میں تو یہ ہو گیا کہ اس کے بعد پھر وہاں جنت کی طرف گئے جنت کی تفاصیل دیکھیں جنت کی طرف گئے وہاں دیکھا ساکھ تو یہ دیکھ رہی ہے کیا دیکھا یہ خرید ہے حضور نے فرمایا کہ جانna میں مینے دیکھا وہ صحیح دارگلی یہ چلے پوشے رہے گو لگے زندگی مہا جاند یعنی مہا کے چاہوں کے نیتے جنت اور جس کا پانکے نیتے جنت ہو جاند موسیقی 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 بیت بتا تئیس لے نوریہ کمن آیا کے نل کو براؤ حصہ بھی سی لیے کیا جاتا ہے کہ تمہیں ہماری جو بلند ہی نشانیاں ہیں وہ دکھائی جائیں وہ کیا تھی نشانیاں جو دکھائی جائیں یہ تو ابھی تک پھر نظری بات رہی ذہنی بات رہی کیاسی بات رہی کہ ہم اپنے ذہن میں ذہبہ کرنے وہ ذہن سے ذہسرہ نہیں کرنے دیتا کہتا آیاتِ کبرا کہانے کھائی جائیں گی کہانے کھائی جائیں گی یہ ذہبہ لاغی رہو نام جاؤ پران کی طرف بڑا سرکش ہو گیا ہے انسانیت کو کچل رہا ہے ظالم جابر مستبد جاؤ اس کی طرف گردن وروردو اس کے داد کی جاتا ہے خدا کی نظام اور اس کی عقومت کو قائم کرو یہ آیتِ کبرا ہے خدا کی جس کو دکھانے کے لئے موسیٰ کو معمول کیا جا رہا تھا اور یہ موسیٰ حضرتِ موسیٰ رہ السلام ہی کو مطلق نہیں تھا وہی سورہِ اسرائیل جسے کہتی ہیں جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ پہلی آیت میں یہ چیز ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدہی لیل من المسجد الحرام لیل المسجد الاخص اللہ ذی بارک نہ ہو لکھ جسے کہا کہ خدا کی ذات بڑی فاقیدہ میں نے کہا تھا نا کہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ رات و رات مکہ سے بیت المقدس کی طرف دے گئے یہ رات کی پہلی سیری قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ میں نے کہا تھا کہ یہ حجرت کا مقام کی ہے یہ بیان ہے کہ حجرت کے لیے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے حضور کاہ کے لیے یہ حجرت تھی لن نریہو من آیاتن وہی الفاظ آ رہے ہیں کہ ہماری وہ آیات علامات جو تھی دین کے برحق ہونے کی جو مکہ کی زندگی کے اندر مزمر اور بوشیدہ تھی محسوس طور پر سامنے نہیں آئی تھی مدینہ لے گئے آپ کو کہ وہاں جا کے یہ محسوس و مشہود شکل میں سامنے آ جائیں آئی سامنے پھر مملکت قائم ہوئی وہاں ہر جنگ میں ان کا شکست ہوئی اس کی وسطیں پھر پوچھو نہیں فارس اور روم تک پھیل گئی یہ آیات خداونتی تھی حضرت موسیٰ کو بھی یہ دکھائی گئی بنی اسرائیل کے مطلق بھی وہی الفاظ آئے ہیں کہ ہم نے استخلاف فیدردوں کو عطا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفاقہ کے مطلق بھی آگئے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلِ سُوَالِيَاتِ اللَّهِ ہمارا وادہ ہے یہ قانون ہے ہمارا کہ ایمان اور حمل صالح کے نتیجے میں تمہیں استخلاف فیدرد عطا کیا جائے گا یہ ہے جو آیات ربی ہے ان کو دکھانے کے لیے یہ سبحی کا سلف لگان کیا عزیزان امان یہ ہم سورہ النجم کی آیت اٹھارہ تک آگئے انیسویں آیت سے ہم آئین ندر پڑھیں گے آئین ندر پڑھیں گے آئین ندر پڑھیں گے آئین نبید آئین نبید